بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سپورٹس اینڈ سپورٹس منشپ کی الفاظ مائنی کو ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو میں ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اور یہ ٹرانسلیشن ٹو پارٹس میں ہوگی پہلے پارٹس میں تقریبا ہم پانچ سے چھ پیراغراف کا ترجمہ کریں گے پیلی نمبر ففٹی ایڈ ہے پری ریڈنگ لفظ جو ہے سپورٹس منشپ کا کیا معنی ہے آپ اس لفظ کے متعلق کیا جانتے ہیں کیا آپ نے کبھی سپورٹس کمپیٹیشن میں حصہ لیا شیئر ڈیٹیل اور اس کی اپنے کلاس میٹ کے ساتھ ڈیٹیل کو شیئر کریں پیراغراف نمبر ون ہے سپورٹس کھیلیں اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن اور جسمانی تعلیم آر فنڈامینٹل بنیاد ہے بنیادی ہیں ٹو دار ریپیڈ ہیلڈی یہ لفظ جو ہے یہ ہیلڈی ہے ہیلڈی ریپیڈ ہیلڈی ڈیویلپمنٹ تیز صحت مندانہ نشم و نماء آف دا چلڈرن اینڈ یوت بچوں اور نوجوانوں کی تیز صحت مندانہ نشم و نماء کے لیے بنیادی ہیں یعنی بچوں اور نوجوانوں کی نشم و نماء کے لیے جو چیز بنیادی ہیں وہ سپورٹس اور فیزیکل ایڈیوکیشن ہے دا سکلز ڈیٹ ہیو لرنڈ سکل مین مہارتے وہ مہارتے جو ہم سیکھتے ہیں فرام سپورٹس کھیلوں سے کنٹریبیوٹ معاون ہوتی ہیں تو دا انٹائر ڈویلمنٹ مکمل نشم و نماء آف ینگ پیپل نوجوان لوگوں کی مکمل نشم و نماء کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں وہ مہارتے جو ہم کھیلوں سے سیکھتے ہیں وہ نوجوان لوگوں کے لیے نوجوان لوگوں کی مکمل نشم و نماء کے لیے ڈویلمنٹ کا مطلب کیا ہوگا نشم و نماء تھرو پارٹسپیشن حصہ لینا اس سے پہلے ہم ویڈیو مشکل الفاظ کے معنی کی بنا چکے ہیں اس کو کائنلی اس سے پہلے اس کو ضرور ایک بار دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بڑی آسانی کے ساتھ کر لیں اور اس کی جو لنک ہے وہ اوپر آپ کو دے دیا جائے گا تھرو پارٹسپیشن ان سپورٹس کھیلوں میں حصے کے ذریعے شرکت کے ذریعے دے لرن وہ سیکھ سکتے ہیں اباؤڈ دا امپورٹنس آف کی کی ویلیوز کی کا مطلب ہوتا ہے اہم کلیدی ویلیوز کا مطلب ہوتا ہے اقدار اہم اقدار کی اہمیت کے متعلق سیکھ سکتے ہیں سیکھتے ہیں دے لرن اباؤڈ دا امپورٹنس آف کی ویلیوز کی ویلیوز کلیدی اقدار کی اہمیت کے متعلق سیکھتے ہیں سچ ایس جیسا کہ آنیسٹی آنیسٹی امانتداری یہاں پہ ایچ جو ہے وہ کیا ہے سائیلینٹ ہے ٹیم ورک ٹیم ورک مل جل کا کام کرنا فیئر پلے منصفانہ کھیل ریسپیکٹ آف دیم سالفز اینڈ ادر اپنی اور دوسروں کی عزت اڈھیرینس ٹو رولز اڈھیرینس کا مطلب کیا ہے ہمایت کرنا پابندی کرنا قوانین کی پابندی جیسے قلیدی الفاظ کی اہمیت قلیدی اقدار اقدار ویلیو ایتھیکس اخلاقیات کی اہمیت کے متعلق سیکھتے ہیں دا انشینٹ رومن پروب قدیم رومی کہاوت منصانہ انکور پورس سانو میننگ جس کا مطلب ہے ایک صحت مند دماغ ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے اچھا ہے حتیٰ کہ دنیا میں یہ ضروری ہے to take care خیال رکھنا of our physical and mental fitness اپنی جسمانی اور ذہنی زونیت کو فٹنس کہتے ہیں زونیت کو اہلیت کو اپنی جسمانی اور ذہنی زونیت کو کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے to بوسٹ بڑھانے کے لیے our performance اپنی کار کردگی کو بڑھانے کے لیے اپنی جسمانی اور ذہنی زونیت کو کا خیال رکھنا ضروری ہے so سپورٹس چنانچہ کھیلیں پلے ادا کرتی ہیں اب وائٹر رول ایک اہم کردار to shake دیار bottom off shake off کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا دیار bottom border means بوریت بوریت ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں سپورٹس give physical strength جسمانی طاقت دیتی ہیں کھیلیں کھیلیں جسمانی طاقت دیتی ہیں and increase mental power اور ذہنی طاقت کو بڑھاتی ہیں outdoor sports outdoor sports یعنی جو باہر game میں کھیلیں کھیلیں جاتی outdoor sports کا مطلب کیا ہے باہر کھیلی جانے والی کھیلیں like cricket جیسا کہ cricket football hockey etc وغیرہ improve physical health physical health جسمانی صحت کو بہتر کرتی ہیں cricket football hockey جیسی outdoor کھیلیں جسمانی صحت کو بہتر بناتی ہیں mental strength mental strength can be achieved ذہنی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے through indoor sports indoor یعنی outdoor وہ کھیلیں جو کیا کرتے ہیں باہر کھیلی جاتی ہے ground میں indoor گار میں کھیلی جاتی جیسا کہ لٹو ہے chess brain games chess شترنج brain game دماغ کی کھیلیں دماغی کھیلیں وغیرہ کر سکتے ہیں شترنج دماغی کھیلوں وغیرہ جیسی indoor game کے ذریعے ہم اپنی mental power کو اپنی دماغی طاقت کو بڑا سکتے ہیں it makes our body fit یہ ہماری body کو ہمارے جسم کو بہتر بناتی ہے fit کرتی ہے زونیت کرتی ہے اہل بناتی ہے and helps us perform sports is competitive competitive کہتے ہیں مقابلے کو مسابقتی ایک لفظ آتا ہے مسابقتی کھیلیں مسابقتی ہیں sports جو ہیں یہ یہاں پہ singular ٹھیک ہے یعنی sports جو ہے وہ singular ہے اور sports کی جب ہم plural کرتے ہیں تو آگے ایسا لگا کے sports منا دیتے ہیں تو یہ according to usage پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا استعمال کر رہا ہے تو یہاں پہ according to situation sports i think ٹھیک ہے میرے حساب سے ٹھیک ہے اگر آپ r لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوگا r بھی ٹھیک ہو جائے گا it has many breathe taking breathe taking دم توڑنے والے moment لمحات بہت سے دم توڑنے والے لمحات ہوتے ہیں اس میں یہاں پہ آپ کریں گے it has many breathe taking moment اس میں بے شمار لا تعداد دم توڑنے والے لمحات ہوتے ہیں which are source of joy جو لطف اندوز ہونے کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں جو لطف اندوز خوشی کا ذریعہ ہوتے ہیں source of joy خوشی کا ذریعہ ہوتے ہیں some eyes shed tears کچھ آنکھیں آنسوب ہاتی ہیں and some faces smile اور کچھ چہرے ہنستے ہیں but لیکن in the end آخر پر it all comes to آخر پر سب کچھ اختمام پذیر اس پر ہوتا ہے to what is important کے اہم کیا ہے آخر پر یہ سب کچھ اس پر اختمام پذیر ہوتا ہے calm down یعنی یہاں پر آ کر ختم ہونا what is important کیا اہم ہے like جیسے shaking head shaking ہاتھوں کو ملانا and show casing sportsmanship اور اچھے اچھا کھڑاری ہونے کا مظاہرہ ادا کرنا آخر کار یہ سب کچھ اس پر اختمام پذیر ہوتا ہے کہ جو اہم ہے جیسے shaking hands ہاتھ ملانا اور اچھا کھلاری ہونے کا مظاہرہ کرنا it teach to work in team یہ ایک ایسی team میں کام کرنا سکھلاتا ہے یعنی کھیلے ایک ایسی team میں کام کرنا سکھلاتی ہیں that جو is helpful مدد غار ہوتی ہیں for collaboration 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 معاون تعاون معاون کے لیے that is helpful یہ مدد غار ہوتی ہے for collaboration معاون کے لیے to in every field of life زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر شعبے میں معاون کے لیے مدد غار ثابت ہوتی ہیں students should manage their time طلبہ کو چاہیے کہ اپنے وقت کو manage کریں اپنے وقت کا انتظام کریں فار سپورٹس اپنی کھیلوں کے لیے as well اچھی طرح طلبہ کو اپنی کھیلوں کے لیے اچھی طرح اپنے وقت کو manage کرنا چاہیے ریسینٹ ریسینٹ سٹڈیز ہیو شون مجودہ مطالعہ نے یہ ظاہر کیا ہے ریسینٹ سٹڈیز ہیو شون مجودہ سٹڈی یہ ظاہر کرتی ہے ڈیڈ کے دا سٹورنٹس وہ طلبہ جو پڑھائی کے ساتھ کھیلوں کو برابر اہمیت دیتے ہیں اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں بانسبت ایس کمپیر ٹو دوز بانسبت ان لوگوں نگلیکٹ جو نظر انداز کر دیتے ہیں مجودہ سٹڈی یہ ظاہر کرتی ہے وہ طلبہ جو اپنی پڑھائی کے ساتھ کھیلوں کو برابر اہمیت دیتے ہیں وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں ایس کمپیر بانسبت ان طلبہ جو نگلیکٹ جو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں سپورٹس میں ایک اپرسن کھیلے انسان کو بناتی ہیں سٹرونگ ویلڈ مضبوط عظم رکھنے والا اور نظم نسک کا خیار رکھنے والا شخص بناتی ہیں جیسا کہ برائن جی نے کہا سپورٹس مینشپ اچھا کھلاری ہونا ایک سمجھ بوج ہے اور ایک عظم ہے عظم دیتی ہے اچھا کھلاری ہونا سمجھ اور عظم دیتا ہے منصفانہ خیل میں ایتھیکل پیہیویر اخلاقی روئیے میں اور ایمانتداری میں اور جینرل گوڈ ویل اور خیر امومی خیر سوگالی گوڈ ویل اچھا سوچنا اس کے لیے گردوں میں لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں خیر سوگالی سین گاہ لام چھوٹی لی سوگالی تو ورڈ این اپوننٹ اپوننٹ مین مخالف اچھا کھلاری ہونا منصفانہ کھیل اخلاقی روئیہ ایمانتداری اور اپنے مخالف کے لیے امومی خیر سوگالی کے لیے سمجھ بوجھ اور عظم دیتا ہے یعنی سپورٹس جو ہے یہ انسان کو عظم دیتی ہیں سپورٹس ہیلپ کھیلنے مدد کرتی ہیں ڈیل نپٹنے کے لیے ڈیل کا مطلب ہوگا نپٹنا with immense mental pressure بے شمار لا تعداد ذہنی دباؤ دباؤ کو نپٹنے کے لیے مدد دیتی ہے گلوبل پینڈیمیک پینڈیمیکس گلوبل پینڈیمیکس عالمی وبائی امراض پینڈیمیکس کہتے ہیں امراض کو ایسی بیماریاں جو وبائی ہوتی ہیں شیکنگ اکانومی لرزتی ہوئی معیشت شیک حلانہ یعنی لرزتی ہوئی گرتی ہوئی معیشت پولیوشن الودگی کھیلے بے شمار ذہنی دباؤ عالمی وبائی امراض لرزتی ہوئی معیشت اور الودگی کو الودگی سے نپٹنے کے لیے مددگار ہوتی ہیں ایڈ مچ مور فیسٹ ان ڈیلی لائف ایڈ مچ مور فیسٹ ان ڈیلی لائف اور بہت سے ایسے مسائل روز مرہ زندگی میں آنے والے بے شمار مسائل سے نپٹنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں موسیقی